واشنگٹن میں ان دنوں حکومت پاکستان کی حمایت میں بھی کم ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جنوبی ایشا کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی سابق اسسسٹنٹ انڈر سیکرٹری رابن ریفل جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان صفارتی کوششوں کا حصہ ہے امبیسیڈر ریفل، بلکم تو ویو 360 سیدر سوڈی گزیدی نیو ویو چین ہیولادی زرین عزیدی دیواری طرح تعلقاتی کی بدون پاکستان اور یقین سوڈی، یقین سوڈی گزیدی ویو چین ویڈی نیو عزیدی روزیر بنید ویو سوڈی دراتی بلای، سکید روزی دواری واہ، سکید روزی روزیج روزید که بھی کنی بایدی جوید ت کرنی بایدی تکتا z PEB ڈا صار thے ہو گا جDown bothering Samen اور اس�、「 پکستانos,ٹا kep ніارات کتو scenی اور 55 کار » کیاآج've arzt offries thats ق daar اپا بار بالکسٹان ڈا امکنڈ ree skateboard اور اس کا نک ہی نقرآ ساتھ ش jointly کو پکستان کھا بیڈیار آنک vents اکری مکتونین istی نہیں ہے آئمان کرتا ہر ساستادت change ی کمو esfuerبผلор مکتپس طرف اپنی اس دار جاری کیت کون jätte جمال ایگر اے کاری بہت چنolog کی we're not doing any more. So it's been kind of a standoff. And that standoff was in a way broken on 1 January 10 with President Trump's foreign policy by tweet announcing that we were cutting off military assistance. Now, as I look at that picture, my biggest concern is that from the U.S. perspective this approach is not going to work. It will not accomplish the U.S. objectives. کاریسم کی طرح باستان کی طرح اندار اطرحات طرح مقابلات شکریزاً شکریزاً شوشت رائے اور موسیقاً باری شکریزی کی طرح باستان دیشت آنڈالی دیشت آنڈالی اگرانًا باالی شکریزی限 will cut off our intelligence cooperation. Well, that's not going to serve our interests or their interests, US interests or Pakistan's interests in the long term. So I think both sides have not been pursuing policies that will actually be successful in terms of their own needs. Ambassador Riffle کہتی ہے کہ دونوں ہی جانب سے وہ policies نہیں اپنائی جارہی ہیں جو دونوں sides کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور اس میں انہوں نے جو background تو دی وہ background آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کیا ہو رہا ہے. امریکہ frustrated ہے کہ پاکستان وہ نہیں کر رہا جو اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پاکستان ناراض ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو جہاں تک یہ بات ہے جو صدر ٹرمپ کی اس وقت policies ہیں رابن ریفل کی نظر میں یہ policies بھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جو امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے اور دوسری جانب پاکستان بھی جو اپنا اب جو intelligence cooperation کو ختم کرنے کے بعد کی ہے military assistance کے مقابلے جو امریکہ نے کہا کہ وہ ختم کر رہا ہے موتل کر رہا ہے کم اس کم تو دونوں ہی جانب کی پاکستان وہ نہیں ہیں جو بات کو constructive طریقے سے آگے بڑھا سکیں what would you say has been the biggest misstep on both sides because both sides have been saying the same things for years at this point are they handling it the wrong way maybe something needs to be done differently i definitely think something needs to be done differently and what that is this is a serious discussion of how pakistan's concerns with india and the concerns that caused them to shelter groups like the haqqanis can be mitigated so that they no longer have the need to foster these sorts of groups i mean that's the crux of it and it's not that the u.s. and pakistan don't discuss these issues but i think we never get to the point where pakistan says if you would do x we would do y and we get into a serious discussion and negotiation so robin rifle کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا راستہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات سے ہو کے گزرتا ہے اور ان کی نظر میں ضروری ہے کہ پاکستان کے بھارت سے متعلق جو خدشات ہیں اگر ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے ان تحفظات کو ساتسفائی کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید پاکستان حکانی نیتورک اور دیگر جو دیشت گرہوں ہیں جن کی پشت پناہی کا پاکستان پلزام لگایا جاتا ہے ان کی حمایت نہ کرے ان کا ساتھ چھوڑ دے کیونکہ راستہ جو ہے وہ بھارت کے تھو جا رہا ہے so would you say that the actually the way to peace in afghanistan is kind of going through india well i would say a couple of things india clearly is an issue for pakistan and afghanistan and it needs to be discussed and managed but i also think that it's very important to start the political track in discussions with the taliban to get a peace process going so bharat اگرچہ امیت تو رکھتا ہے ان تعلقات میں خاص طور پر پاکستان کے concerns کے حوالے سے لیکن زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے ambassaror ریفل کی نظر میں کہ afghanistan میں جو امن ہے اس کے لئے سیاسی حل کو تلاش کیا جائے اور وہ اس کو آگے بڑھا جائے ورمات تلاشم آشان کا مط HELPہ رہا برواب میرے مط faire leash؟ کیون رہا بنaso continue ن puisquیں مطط آشان کا بنプ ہے اس بھی uniقوی کی محمود کی اس کے ساتھ میں امد کا راستہ یہ نہیں ہے کہ پہلے فوجی ایکشن اور پھر ڈیپلومیسی دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا سیکنس نہیں کیا جا ستا یہ ت leave ستانی پہستانی پہستانی استٹرو ریفل کہتی ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی ہے یا نہیں تو افغانستان پاکستان کا ہمسایہ اور وہاں پہ امن پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے ambassador ریفل as always it's a pleasure having you and listening to you thank you so much for sharing your insight thank you very much it was a pleasure